عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات کے معاملے پر امیدوار چار اگز تک اپنے انتخابی مہم پر آنے والے اخراجات کی تفصیلات جمع کروانے کے پابند ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریٹننگ افسران کو تفصیلات فراہم نہ کرنے والوں کا غزت نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جائے گا اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بڑی خبر سے عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات کے معاملے پر امیدوار چار اگست تک اپنی انتخابی مہم پر آنے والے اخراجات کی تفصیلات دینے کے پابند ہیں اس حوالے سے مسجد جانسے ہیں بیرو چیف ملتان رضا ملک سے جی رضا ملک بتائیے گا چار اگست تک جمع کروانی ہے تمام تر تفصیلات بلکل انتخابی مہم پر آنے والے اخراجات کی تفصیلات جیتنے والے امیدواروں کو ہر صورت میں چار اگست تک جمع کرانی ہے اگر وہ جمع نہ کرا سکے تو ان کا غزت نوٹیفیشن جاری نہیں کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وہ اسمبلی کا حصہ اس وقت تک نہیں ہوں گے جاتک وہ غزت نوٹیفیشن جاری نہیں کیا جاتے گی گا اس حوالے سے چار اگست کی حتمی تاریخ مقرر کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف چکے ریٹننگ افرام کو اپنے انتخابی مہم پر آنے والے اخراجات کی جو تفصیلات ہیں وہ جمع کرنا ہے واضح ہے کہ قومی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے چاویس لاکھ اور سبے اسمبلی کے امیدواروں کے بیس لاکھ روزے کی حد جو ہے انتخابی مہم پر اخراجات کے حوالے چاہر اس حوالے سے انہیں یہ تفصیلات جو ہیں وہ فرام کرنا ہے کہ انہیں اسی حد کے اندر رہتے ہوئے اپنے انتخابی مہم پر اخراجات کیے ہیں اور اس حوالے سے یہی نہیں کہ جیتنے والے امیدواروں کو ہی کامیاب ہونے والے مدواروں کو ہی اپنے جو تفصیلات ہیں وہ جمع کرانے ہیں انتخابی مہم پر آنے والے اخراجاتی بلکہ جو امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے یہ اس عام انتخابات میں اور انہوں نے حصہ لیا تھا تو انہیں بھی اپنی انتخابی مہر پر آنے والے افراد جار کی تفصیل متعلقہ ریچرنگ افسر کے پاس جمع کھانے ہوگی تو ہم ان کی جو مطلب ہے وہ ایک ماہ آیا وہ ایک ماہ کے اندر اگر اپنی انتخابی مہر پر آنے والے افراد جار کی تفصیل فرام کرنے کے پابند ہوں گے لیکن جنہوں بھی جو انہوں نے کامیابی حاصل کیا ہے وہ چار اگرس کو چار اگرس تک اپنی تفصیلات جمع کرائیں گے مطلقہ ریٹرنگ افتر کے پاک اور اس حوالے سے نو سی الیکشن کمیشن پرکر کرے جائے گا تو اسی صورت پر یہ الیکشن کمیشن پرکر پاکستان کی طرح دے کامیاب امید والوں کا ہاتھ کی نوٹیف کسٹر ہے وہ جاری کہہ جائے گا جس کے بعد وہ اس حملی کا حصہ بنیں گے اور اس کے بغیر یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکے گا جی مرحلہ مکمل نہیں ہو سکے گا شکریہ رضا ملک آپ کا